اے زندگی جلال شہ مشقین دے اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے دیکھو سارا میری بات کب برا نہ منا لیں تو میں اب جل سے جل شادی کر لیونی چاہیے تو سچی بات تو یہ ہے کہ اتنی سی بچی کے ساتھ اب تم نہیں رہ سکیوں کے لیے کاش تم میں اپنی ماں کی بات بان لی ہوتی اور تلاک ننلی ہوتی گھروں میں چھوٹی بوٹی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں اب اتنی زرہ سی باتیں کوئی تلاک تھوڑی لے کے بیٹھ جاتا ہے وہ مجھے اپنے بوس کے سامنے ترقی کے لیے پیش کر رہا تھا اور آپ اسے چھوٹی سی بات کیا کیا ہے آرے بچ تو ماؤرتیں کیوں تنگ کر رہی ہو اس بیچاری کو اسلام علیکو اللہ علم سلام یہ بابو بھائی ہم اسے تنگ نہیں کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے شادی کر لے اسرہ اکیلے رہنا ٹھیک رہ گیا شادی کر لے گی تو اس کی ماں کی روک کو بھی کچھ سکون مل جائے گا اکیلی کہاں ہے ہم ہے نا اس کے ساتھ مگر بابو بھائی اتنی سی عمر میں اتنی چھوٹی سی بچی کو کس طرح پا لے گی وہ بھی دیکھ لیں گے کوئی نہ کوئی ہل نکال آئے گا دیکھو تو تم اپنے آپ کو اکیلی بس سمجھتا ہم ہے نا تمہارے ساتھ سمجھ گئے موسیقی کر لے دیکھو دیکھو والد آن mate با روک موسیقی евой اور تمہارا ہوں سے یہاں کھانا کہیں جنب 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 پلیز کوئی ضرورت نہیں ہے پہلی بہت کچھ رکھا ہے تو آپ تو میں لے کہ آئے ہوں جی بہت شکریہ آپ اس سے اپنے گھر لے جا سکھے صلی اللہ علیکم باب بابا بای مالو ساہم آپ کو بہت منس کرتا ہوں آپ سے زیادہ آپ کی ڈانٹ کو اس بار سوچ کیا ہوں کہ آپ کی ڈانٹ ریکارڈ کر کے لئے جاؤں وقفے وقفے سے سنتا رہا ہوں گا تو تبھے تھوڑی سیٹ رہے گی بس اب بہت ہو گیا ہے ہیڈر وقت تم اب یہی ہی آجاؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمیں دو سال کا کونٹریکٹ ہے ایک دم کیسے ریزائن کر تو میں اور یہ کیا ماجرہ ہو گیا چند مہینوں میں میری بہن اتنی سگڑ کیسے ہو گیا ہم بڑیاں سگڑ بی بی دو چار کام کہ دیتیو نا مزبردستی تو سارا دن ہائے ہائے خطم نہیں ہوتی اس کی پرائی کیسی چل رہی ہے روما ہم ہم پھیکی چاہ لے کے آگئی ہو جاؤ چینی دے کے ہو میری چاہ تو ٹھیک ہے میں نے چھو تم سے بات کہی ہے وہ تم نے سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہوں کونسی بات یہی کہ تم اب یہی رہو گے کونسی بات 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 کونسی ب چلی سے چلی سے لاس بائٹ لوگ پھر ہم سونے چلتے ہیں ہوگا اب ہم کیا کریں گے نیو سٹوری سنیں گے چلی سنیں گے کونسی سٹوری بینہ یہ کونسر آنٹی کے گھر پہ پیاری سی چھوٹی سی بچی کو نے ابھی دیکھا میں نے وہ کیوٹ سی بچی گڑیا ہے سارا با جی کی بیٹی بہت پیاری ہے آہ بہت پیاری ہے تو یہی رہتے ہیں لوگ جی پشلے سال سارا با جی کے شوہر نے ان کو تلاک دے کر گھر سے نکال دیا تھا تب سے وہ اور گڑیاں کونسر خالا کے پاس رہتے ہیں کونسر خالا کے انتقال کے بعد سارا با جی بہت اکیلی ہو گئے ہیں گڑیاں کے لئے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہتی میں جانتا ہوں ہمارے محلے کے لوگ ایمانداری سے بل ادا کرتے ہیں اور پھر بھی اچانک بیس تیس ہزار کا بل بیج دیا اور ہمارے گھر تو نہ ایسی ہے نہ مائیکرو وی ہاں بہن مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں میں کروں گا بعد اچھا 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 سارا اچھا اچھا دوپیر میں کہاں سے آرہی ہے اور وہ بھی اکیلی جی وہ میں نے قریبی ایک سکول میں نوکری کر لیے وہیں سارا نوکری کر لیے اچھا دیکھ بھال کے جانا سنا ہے آج کل اسکول میں استانیوں کے ساتھ ماسٹرز بھی بڑھاتے ہیں آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے افعادت کرنا بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا بھائی تم لوگ اپنے اپنے بل مجھے دے دو میرے ایک دوست کا بچہ وہاں کام کرتا ہے بڑی عزت کرتا ہے میری بس میں اس سے تم لوگوں کے بل ٹھیک کرا دوں لاؤ دے دو بابو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں سب کے بل ٹھیک کرا دوں بہت شکریہ شان کئی دن سے کہاں نہیں گیا تھا شکول نہیں گیا شاہباش اب یہاں سے ہم آئیں گے شان کا بھائی کونسی جماعت میں پڑتا ہے شان کا بھائی چوہتی جماعت میں پڑتا ہے شاہباش علیز اس کو کیسے پڑھیں گے بتائیے کیا بتایا تھا اور آپ خواہ شاہ بہت شکریہ آپ کے مطلب ساher پڑھیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امی تعلیم پیسہ کمانے کے لیے نہیں حاصل کی جاتی انسان کو شعور دیتی ہے زندگی گزارنے کا سلیکہ سکھاتی وہ دیکھئے نا کل کلان کو یہ جب اپنے گھر چلی جائے گی ایک نسل کی تربیت کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آئے گی تب وہاں کام آئے گی یہ تعلیم بس بس جانے دو تعلیم تعلیم اس محلے کے صرف ایک لڑکی نے سولہ جوانتے پڑی تھی وہ کوسر آپا کی بیٹی سارا بڑا چاند چڑھا لیا اس نے آلہ تعلیم حاصل کر کے شادی کے ڈھائی سال پا دی طلاق لے کے آگئی تھی بہچاری کوسر آپا اس کے غم میں گھل گھل کے گھل گھل کے قبر میں جا اتری دیکھئے آپ کو اعتراض اس کے کالج جانے پہ تھا پر اب یہ پرائیوٹلی ایکزام دینا چاہیے اس میں کیا مسئلہ ہے اچھا بھئی ٹھیک ہے جو تم دونوں کی مرضی وہ کرو بس مجھے تو رہنے ہی دو چلو بھئی فارم فل کرو جلدی سے آج آخری تاریخ ہے دو بجے سے پہلے مجھے بورڈ آفیس پہنچنا ہوگا لیکن بھائی امی ارے دکھاوے کا غصہ ہی ایسے دل سے مان چکی ہیں وہ وہ سنا ہے نا تم نے کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور اور کھانے کے اور فارم فل کر کے دو وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لئے گو ہری آپ جلدی کر بیٹا سمان ڈال لے باجی کا اور اس کے بعد سفائی بھی کری ہو دیکھ مٹی کتنی ہے یہاں پہ بھائی 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 اللہ کی کام ہے ہم تو دعا کر سکتے ہیں اچھا تم ایک کام کرو اپنا نمبر دے دو مجھے میس پول دیتا ہوں نا نمبر آ جائے گا دکھان پہنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ جتیس کی ضرورت ہونا بسپون کر دینا بندہ حاضر ہو جائے گا اپنے عمر کا نا سہی انسانیت کا ہی خیال کرنے منزور بھائی بچپن سے اپکے دکھان پہ آ رہی ہوں مجھے گے میں نے نیکی کریا تھا نا تو آج کے بات مات کیجے گا یہ واحد اتبات ہیں فرماننا نبیس کی ضرورت نہیں خود ہوں جو نتیجہ کے زیمدار خود tenho بacoوشتہ بھائی جان چلنن تو اس کے ٹھیک نہیں ہے دوان کے ساتھ ساتھ کے پیرپٹکتی بھی بھی ہیں مار کا نگے کیا ٹھوٹی کے پند نکل آیا دیکھا اپنے خود اپنی آنکھوں سے بچھو ٹھو منزور یہاں طلاق یافتہ ہے اسے اور تنگ نہ کرو خریت تو ہے کس کی بات ہو رہی ہے کس کی بات تم نہیں ہے زیتون آپا پتینا کوسر آپا پسلے دنوں جن کا انتقال ہویا تھا مولے میں ان کی بیٹی آئی تھی سارا اس کی بات کر رہے ہیں تم نے بھی تو اپنی بیٹی کو ٹیشن کے لیے بٹھا رکھا اس کے پاس جے بابو بھائی مگر بات کیا ہے بھر کیا بتائیں زیتون بین یوں سمجھ لو کہ بس اپنے مولے پر قیامت کے اثرات آگئے ہیں بھائی مولے پر قیامت کے اب ہم لوگ تو ٹھہرے شریف لوگ کیوں بھائی اچھا تھوڑی لگے گا ماں بینوں کو اس طرح کی باتیں بتاتے بھی اچھا چھڑو 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 یار منزور اچھا کو ایک بات کا خیال رکھنا کہیں تمہاری بیٹی میں بھی یہی گرن آ جائے ہیں ہاں سنیا زیتون بین بلکل ٹھیک بات بولیں بھائی بلکل ٹھیک بولیں آپ نے آپ صحیح ہیں جی میں ٹھیک ہو آپ جائیے ہاں سے میں صرف آپ کی مدد کی کہانا نہیں ضرورت آپ کی مدد کی اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ کی مدد کی پیچھے عزائم کو پڑی مدد کا شوق ہے زیادہ ہی شوق ہے تو اپنے گھر والو کی جا کی مدد کیجے وہاں ہوں گی کوئی نہ کوئی عورت جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی آئے بڑے آئے بڑے آپ نے یہ چکلیت کا چکلیت کا چکلیت کنس ہے آپ کے باس بھائی ہم لے کے آئے ہیں اپنی بچی کے لیے چاکلیٹ آپ؟ آپ اندر کیسا ہے؟ بتا تو رہے ہیں کہ گوڑیا کے لیے چاکلیٹ لے کے آئے ہیں پیٹے آپ کی چاکلیٹ نہیں کھائیں ہاں؟ جائے جا کے مون دو کے آئے ہیں شاباش آپ کی حمد کیسا اس گھر کے اندر کی نکلیں یہاں سے میں جانتا ہوں تم تھوڑی سے زیتی ہو اپنے اس بابو کی تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ضرورت پڑے گی بس اپنے اس بابو کو خوش رکھو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی سارا محلہ ککنا پارسا سمجھتا ہے تمہیں اس سے پہلے کہ میں چیک چیک سب کو تمہارے کردود بتا دوں تا فوجا یہاں سے ٹھیک ہے ابھی سو جا رہا ہوں میں لیکن پھر آؤں گا میں مکنا یہاں سے ٹھیک ہے 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 موسیقی موسیقی میڈم آپ کو کوئی بات کرنی تھی موسیقی جی مصارا ایک منٹ آپ کے بارے میں کچھ باتیں سننے میں آرہی ہیں جس کی ویسے ہماری سکول کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے کچھ بچیوں کے پینرٹس نہیں چاہتے کہ ان کی بچیاں آپ سے پڑھیں جی جی آپ سے تو پلیز آپ کل سے مت آئیے گا بہرمی اب آپ جا سکتی موسیقی 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 ہلا ہے ہلا ہے ہلا ہے ہلا ہے ہلا ہے ہلا ہے میں سارا بات کر رہی ہوں لیزی کی تیوٹر وہ ابھی تک پڑھنے نہیں آئی ہیں ہاں میں نے اپنی بچی کو چوشن سے ہٹا لیا چوشن سے ہٹا لیا مگر کیوں کیوں کیا مطلب ہے بس ہٹا لیا آئندہ یہاں فون نہیں کرنا یہ ہے یا عورت جی بیٹے آئی جی گوڑیا کیا با گوڑیا کتنا تیز بخار ہو میں دوائی لے کر دیوں لیٹے لینے شہرا کیونہ میرے بھی ختم ہوگیا امی بیعاظ لگی ہے جی میرے بیٹے اممی ابھی پانی لے کر آئی ایک پتل یہ تو گرم اگر ٹڈڈا پانی مل جاتا تو کھوڑیاں کی تدر بہت خواب ہے اس کے پٹیاں کنی ہمارا فریچ خراب ہے اور اتنی گرمی ہے میں اپنے بچوں کا پانی تمہیں نہیں دے سکتی ہاں اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا گھڑیاں کو بہت بخار ہے بچی کا اتنا ہی خیال تھا تو اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آنا تھا اور باو بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے اب تم بچی کا سہارا بنا کر ہمدردی حاصل کرو گی اور بی بی ہم بیٹیوں مالے ہیں تمہارے یہ کرتوتھ ہم یہاں برداشت نہیں کریں گے اگر رہنا ہے تو شرافت اور عزت سے رو سمجھی موسیقی 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 موسیقا موسیقی ہاں بیٹے میرے خیل سے ہوئی ہے اچھا پلیٹے رہیے میں آتی ہوں تم تم پھر آگے یہ پہ اب بھی وقت ہے میری بات سن لو میں تم جیسے گھٹیاں انسان سے بات کرنا پسند نہیں کرتی چلے جاؤ یہاں سے دیکھو تمہاری جو بچی ہے نا یہ گرمی اور غربت پرداشت نہیں کر سکے گی اس کی خاطر ہی سوچ لو میری بچی کا صد میری وجہ سے بلند رہے اس کے لیے یہی کافی ہے اور ہی بات بجلی اور پانی کی تو اسے میں خدا کی آزمائش سمجھ کے خبول کر لوں گی کیوں تم جیسے یزید وقت کے پیروں میں اپنا سر اور مات کبھی نہیں رکھو گی آئی آئی آئ 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 آ 550 میکنی یا��mani میکنی میکنی اس دور کے یزیدوں کے آگے میرا سن نہ چھکے حیث ہونے سے پہلے مجھے عزت کی موت دے دینا امی مجھے پیاس لگیا ہاں میری جان ہاں مجھے پیاس مریم میری بیٹے پانی پیلو شاپاش امی یہ تو گرم ہے اسے میرے پیاس نہیں بجھے گی ہاں بیٹے سوپہ جب لائٹ آجے گی تو ماما تھیر سارا تھنڈا پانی پیلیں گے اپنی بیٹی کو ٹھیک ہے پھر تھنڈا پانی پیلیں گے شاپاش امی دیکھیں آپ نے منہ کیا تھا تو میں نے کہانا نہیں مانگا بس تھوڑا سا تھنڈا پانی لا دیں میں پی کے چپ چپ سو جاؤں گی میری بچے جو لکھ سپر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تھے سارا سواب دیتے ہیں میرا سواب کل تک آ جائے گا آبیدی پر چھے گا آ جائے گا تو آپ اللہ تعالی سے کہہ دے کہ مجھے سواب میں تھیر سارا تھنڈا پانی پیچھ دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھیر سارا تھنڈا پانی پینگے اللہ میں ٹھیک ہے شاپاشا پیئے پیلو ٹھیک ہے شاپاشا پیلوچوں آ کبال بڑا اکڑ لئی تھی ایک ہی وار میں چاروں خانے چیت کر دیا آپ نے ساری اکڑ مٹی میں ملا دی باقی کمال کر دیا باوئی آپ نے تو بھائی لوگ تو گھی نکالنے کے لئے انگلی ٹیڑی کرتے ہیں آپ نے پورے کا پورا ڈبا ہونڈیل دیا اب اگر سیدھی اونڈی سے بات نہ بنے تو ڈبا اولٹ نہیں پڑتا ہے اب بابو اپنے مولنے میں بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا بلکل باوئی صحیح بولے آپ نے اسی پہ عمل کر دیا ہوں میں صبح آیتھی میری دکان پہ سامان لینے کے لئے میں نے تو ساف سامانا کر دیا اپنے کاروبار سے برکت تھوڑی نہ اٹھانی ہے میں نے بلکل ٹھیک کیا تم میں بھائی اکھر ہمارے آگے بھی بیٹیاں ہیں ہم اس کے گندے ارادوں کے آگے بھلا بے شرم کی طرح ہتھیار تھوڑی ڈال سکتے ہیں بلکل ٹھیک بہوڑا بلکل باوہ باوئی بلکل صحیح بولے کیا بات بولی باو باوہ باوہ مزا آگیا گڑیا 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 بٹی اتنا نہیں سوتے نماز کا بکت ہے نا گڑیا گڑیا میں آپ سے بات کریوں بٹی اٹھو چلو بہت دیر اٹھ ایسے نہیں اٹھے گی اٹھو گڑیا گڑیا بیٹے کچھ بولو گڑیا میرے بچے میں آپ سے بات کروں یا اللہ اس کو کیا ہوگیا اٹھو چلو اٹھو چلو گڑیا گڑیا بیٹے کچھ بولو نا کیا کروں گا یا اللہ خالا خالا دروازہ کھولیے میری بچے بھی ہوش ہوگئے دروازہ کھولیے خالا اس کے طبیت بہت خراب ہے پلیز اس کھسپتال لے کے چلیں علیزے علیزے دروازہ کھول دو خدا کیلئے میری بچے علیزے رکو کوئی ضرورت نہیں ہے یاد ہے نا بابو بھائی نے کیا کہا تھا یہ سب اس کے پینت رہے ہیں اگر امی کہا کوئی ضرورت نہیں ہے چلے اللہ بھائی صاحب بھائی صاحب میری مدد کیجئے پلیز مجھے ایمگولینس لا دے میری بچے بہت بیمار ہے جیلٹ بتا ہے تیرے کارنامے بھائی اللہ میں ٹاگرو یا اللہ میری مدد کر میری بچے علیزے علیزے بیٹے اٹھو کبھی سب سے ہی ہو جائے گا علیزے آپا 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 درمازہ کھولیں کھدا کے لئے آپا میری بچے بہت بیمار ہے مر جائے گی درمازہ کھولیں اللہ کمان دے آپا درمازہ کھولیں کھولیں کھدا بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بیمارہ بھی ہو شکی حوالہ کھلا کے لئے کھائی سے امبولینس امبولینس آنے میں بہت دیر لگے گی پاس میں ایک ڈسپنسری ہے پہلے وہاں لے چلتے ہیں کسی اگر زیادہ مسلا ہوگا تو ہوسپٹر لے جائیں گے ہاں کچھ بھی کرا چلی مارک ہے کہ ہاں ڈاکٹر جلدی آئیے جلدی دیکھیں کچھ کو کیوں نہیں بول رہی ہے گڑیاں گڑیاں میرے بچے کچھ تا بولو میری رانی کچھ تا بول میری بیٹی گڑیاں کچھ تا بولنا میری جان گڑیاں کچھ تا بولنا میری جان ڈاکٹر دیکھیں کیا ہوگا اسے گوڑیاں 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 بولنے میری بیٹی موہ سے تو کچھ بولنے کہ مجھے چو اللہ کی مرسی کیا بات کر رہے آپ ایسا کیسا سکتا ہے وہ کچھ بولنے چاہرہی ہے وہ کانا مانگ رہی ہے میری بیٹی مجھ سے کانا مانگ رہی ہے میں بھی کانا لے کر آتی کچھ بولنے کیا چاہیے؟ تمہیں گئی کہا میری بچ چی بولنے دیگے کچھ بولنے کیونہ چو بولنے co کیونہ بولنے وہ دکٹر ہے آپ اس خیل کر سکتے ہیں تمہیں گوڑیاں کیا ہی میری بیٹی گوڑیاں گوڑیاں کچھ Fraktion چиты نہیںani گوڑیا میری بچ nächا كم اٹھو میری بیٹی میں تھنڈا پاkelnی کنین کے لئے میں تھنڈا پاچکு لئے رات یہییی کیquila آہveer Baron. انی کلب رات کریں پل واستے کی pulling driedья گوڑیا اٹھو میری بچچے صحابت کریں گوڑیا گوڑیا کچھ ٹاف ول کچھ بہوت نہ وہ تو آپ کی نام لگا رہی ہی باو بائumping ابے اس کے اپنے کرتوت ہے میں نے کیا کیا پر بچی مر چکی ہے ہو سکتا ہے پولیس اس کے سلے ابے اکیلی عورت کان کان بھاگی گی اکیلی نہیں ہے فاکرا خالا کا بیٹا اس کے ساتھ ہے اچھا ٹھیک ہے تم جا کے لوگوں کو جمع کرو آگی یہ قصہ ختم ہو ہی جائے کیوں بند کر دیا ہے میری بچی اندر کیوں بند کر دیا کھولے میں ایسے میری بچی اندر کیا بچی اندر لے سوار یک کوٹایا سارا میری بچی کھولے وہ کانا چلے گا ایتر آئیے بات ورہایے میری بچی اندر چھوڑے ماں وہ نہیں دوسکتی سارا مر چکی ہے کھوڑی آپ نہیں اس کی تطفین کے تیاری کرنی ہے جا کے مجھا نہیں مریا وہ ایتر نہیں بولے میری بچی نہیں مر سکتی میری جان ہے وہ مجھے چھوڑ کر گیتا جا سکتا لیس مجھے چھوڑ کر گیتا جا سکتا لیس سمال لیکی کوشش کریں آپ کو پانی تو پلا دے نا کدا کے لیے توڑا تو پانی دے جے کوئی بات پانی تو پلا دے نا یا پاٹ میں کیا کروں گی مجھے دے رو یہ چلی میں کتب ہو گئی ہوگی گڑیا گڑیا آج پاٹ وے shouting آج ہوں آج ہوں بھی نیچوڑی گا اس بند کردار دا رو چایے آج یہاں مات کر دوں ایک منیٹ سر اچ精 نیچ سم ایک منیٹ بھائی تین بجے رات کو بدقاری کر کے ڈام athers اور تُو کار رائے بہ کواس بند کرو دیکھیں اس بچاری کی بچی کچھ بچی بیمانی ہے کچھ بانا نہیں چلے گا بھائیو آتھ کوئی نہیں چلے گا مارک 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 ہم ڈبلل تکم باندل دو جاری نسکہ میرے ملال کھولا ڈبلل ملال ملال کھول مجرس ملال ملال سارا سارا فرا پچھا لے سارا اس نے کیا 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 تا ترین بناد ملال کھولا ملال کھولا ملال کھولا ملال کھولا جو مرحبت مرحبت مان ڈالا اسے بھی مان ڈالا یزیدو تم لوگوں نے اسے بھی مان ڈالا تم سب جو مزا کے پر مار بس لیو اسے کہنا لے کے بلائق نہیں ہو ایک وہ تھا میرا شوہر میرا میرم جس نے اپنی ترقی کے لیے اپنی بیوی کا ہی سونا کر ڈالا اور ایک یہ ہے یزیدو وقت کہ جس نے اس وجہ سے کہ میں اس کے گندے ازائی میں اس کا ساتھ دوں مجھ پہ زندگی تنکہ ڈالی مجھ پہ زندگی تکلید کرنے والے تم جاؤں انزان کے لانے کے لائق نہیں ہو ہندیروں میں بھٹکنے والے میں پوچھتی ہو کیا گزور تھا میرے کمسن بچے کا کیوں جی لیا تم نے مجھ سے جینے کا ساہرہ میری بچے نے کیا کیا تھا جو اس پہ تین دن سے پانی بند کر دیا اس کو مار ڈالا کیا کیا تھا میری بچے نے بولا میری کمسن بچے کا کیا ہو ستا میری بچے نے کیا کیا تھا تم لوگوں کا کیوں مار ڈالا میری بچے کو کیوں کہончے مجھ سے میرے جینے کا ساہرہ میرے ارگلوٹی بچے کا ذات کیوں جین لیا recreate ё بولا اگر مجھے事 squâر وا کیوں موجود تم کیا جواب دوگے تم لوگ تو اپنی حرمت کے سر سے چادر کھیشنے والوں اس قدر زوال کا شکار ہو گئے کہ اب مدد کے لئے صدا نہیں لگائی جا سکتی یزیدیت کی اندھیروں میں بھٹکنے والوں تم لوگوں کو حسینیت کی روشنی نصیب نہیں ہوگی سنا تم لوگوں نے تم لوگی پیشہ پہ ظلمت پہ تڑپو گے تم لوگوں کو ہدایت کی زیادت کبھی نصیب نہیں ہوگی حسینیت کبھی نصیب نہیں ہوگی کبھی نصیب نہیں ہوگی میرا بچہ میرا بچہ موسیقی 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 موسیقی